آج ہم ایکسل کی پورت اسائنمنٹ بنانے جا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے پورت اسائنمنٹ ہے یہ ایک انسٹیوشن کی اٹینڈنس شیٹ اور مارک شیٹ ہے مارک شیٹ اور یہ تو ورڈ پہ بنی ہوئی ہے نورس ہیں یہ آپ کے سامنے نورس ہونے چاہیے اور منیمائز کیا ہم ایکسل میں چلتے ہیں اس شیٹ کو بنانے یہ آپ کے سامنے جو شیٹ آج ہم بنانے چاہ رہے ہیں شیٹ کو بنانے سے پہلے آپ کے پاس نورس ہونے چاہیے اور اس شیٹ کو بنانے سے پہلے یہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے اگر آپ ویڈیو ون ٹو تھری یعنی اسائنمنٹ ون اور ٹو اور تھری یہ فورت اسائنمنٹ ہے پہلی تین اسائنمنٹ اگر آپ واش کر لیں گے اس کی پریکٹس کر لیں گے تو یہ بڑی آسان ہو جائے گی آپ کے لئے یہ والی شیٹ بنانا تو اس کو ہم ورڈ پہ دیکھتے ہیں اس کی ہیڈنگ جو ہے وہ ہے شاہین شارٹ انڈ سسٹم اور یہاں پر اس کو ہم نیو شیٹ پر بناتے ہیں یہاں پر سب سے پہلے آپ نے شاہین شارٹ انڈ سسٹم لکھنا ہے اور اس کے بعد یہ آلٹ اور ٹیب سے ہم دوسری ونڈو میں جا رہے ہیں یہاں پر آلٹ اور ٹیب کے بٹن سے یاد رکھیں اس کے بعد اڈریس لکھا ہے یہاں پر آپ نے اڈریس لکھنا ہے اور یہاں پر پھر آلٹ اور ٹیب کی مدد سے دوسری ونڈو میں جا رہے ہیں کورس اور ٹرینر اس نام ہے یہاں پہ آپ نے کورس لکھنا ہے کورس کے بعد اسپیس دے کر ایک لائن شفٹ اور مائنس کے سائن سے یہ لائن ڈرو کر سکتے ہیں اور یہ ٹرینر اور یہاں پہ شفٹ اور مائنس اس طرح سے اس کے قریب لے جا کر برابر اور انٹر کر دیں ٹھیک ہے چھیک پھر ایک لائن آپ نے چھوڑنی ہے اور یہ شیٹ بنانی ہے آپ نے اب اس شیٹ کو ہم سیریل نمبر نیم اور فادر نیم پہلے تو تین ہیں سیریل نمبر ہے اور اس کے بعد نیم یعنی سٹوڈنٹ نیم پھر فادر نیم اور پھر اس کے بعد یہ فادر نیم دیکھیں بڑا ہو گیا یہاں پہ ڈبل کلک کریں گے تو یہ اس طرح سے آپ بڑا کر سکتے ہیں پھر آلٹ اور ٹیب کی مدد سے دوسری شیٹ میں ہم وہاں سے ایکچولی فارمیٹ دیکھ رہے ہیں پھر ہے ون ٹو ٹری ڈے ایپسنٹ تو یہاں پر آپ نے ون یہ رومن آئی آئی میں پریس کر رہا ہوں شفٹ کے ساتھ اور یہ ڈبل آئی یہ ٹو کہلاتے ہیں رومن ون ٹو ٹری ہے رومن ون رومن ٹو رومن گنتی جو ہوتی ہے یہ تھری ہے ٹھیک ہے اچھے ایک رو اور چھوڑنی ہمیں تو اگر ایک رو نہیں چھوڑ سکے تو کسی بھی جگہ پہ رکھ کر رائٹ ماؤس کا رائٹ کلک کریں یا کی بورڈ پر جو بٹن ہوتا ہے رائٹ کلک کا وہ کریں یہ رائٹ سائیڈ پہ جو کنٹرول کا بٹن ہے اس کے برابر میں رائٹ بٹن ہوتا ہے وہ ماؤس سے کریں یا اس سے کریں ایک ہی بات ہے انسٹ یہ دیکھیں انسٹ پر انٹر کرنا ہے انٹائر رو کرنا ہے تو ایک رو آپ کو مل جائے گی یہاں پر لکھیں گے ڈے ایپسنٹ اور یہ ڈے ایپسنٹ یہاں پر ہم لکھیں گے اچھا جی ڈے ایپسنٹ اور اس کے بعد یہاں پر ایک خانہ رہ گیا ہمارا ایک کولم رہ گیا ہے کوالیفیکیشن یہاں پر ٹھیک ہے نیم کے بعد تو رائٹ کلک کریں گے انسٹ میں جائیں گے اور کولم آگیا ہمارا یہ کولم یہاں پر کولیفیکیشن یہ کولیفیکیشن آگیا اس طرح رو انسٹ کرنے بھی سیکھ لیا آپ نے اور کولم انسٹ کرنا بھی سیکھ لیا کہ اگر ہم بھولنے کی صورت میں یہ کام کر سکتے ہیں اچھا یہ تین کولم ہو گئے اس کے بعد ہم آگے پھر دوبارہ چلتے دیکھتے ہیں اگلے کولم ہے نالیج یہاں پر نالیج نالیج کے بعد دیکھتے ہیں کیا لکھا ہے نالیج کے ہیں نہیں اس سے پہلے سکل ہے پھر نالیج ہے نالیج سکل تھرٹی پرسنٹ نالیج کا ہے ہمارا یہاں پہ سکل ہے سکل آرٹ انٹر کریں گے دوسری رو میں جائیں گے اور اس کے تھرٹی مارکس ہیں سکل کے دیکھتے ہیں کہ وہاں تھرٹی ہی ہے سکل کے ہیں تھرٹی مارکس نالیج کے ہیں تھرٹی مارکس اچھا یہاں پہ آرٹ انٹر کریں گے نیچے آئیں گے تھرٹی مارکس ہیں پھر یہ بریکٹ بان اور جی ای نیچے آگیا تو یا تو ڈبل کلک کریں گے یا پھر ڈبل سے نہیں ہوا تو ڈریکنگ کر کے ماؤس سے کریں گے اور نالیج کے بعد ہیں ہمارا بیہیوئیر کے فورٹی مارکس ہیں بیہیوئیر آرٹ انٹر اور فورٹی مارکس پریکٹکلوز بیہیوئیر کے بعد ہیں ہمارا ٹوٹل مارکس اور گریٹ ٹوٹل مارکس اور آرٹ انٹر نہیں ٹوٹل مارکس ٹوٹل مارکس میں ہاں جی ہنڈرڈ ہیں ٹوٹل مارکس ایکرو اور بریکٹ ہنڈرڈ بریکٹ کلوز یہ ٹوٹل مارکس یعنی کے لفظ ایڈجسٹ ہیں ٹوٹل کے بعد ہے گریٹ آپ کا ٹھیک ہے جی جی آرے ٹی گریٹ ہو گئے ہمارا یہ تھا اچھا جی اب اس کو ایڈجسمنٹ کرتے ہیں گوھر سے دیکھئے گئے یہ تین کولم یہاں سے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تینوں کو رائٹ کلک کرنا ہے کولم ویٹھ میں جانا ہے یہاں ایٹ پوائنٹ فور تھری سٹنڈرڈ ہوتا ہے ہم نے فور کر دیا انٹر کر دیا یہ چھوٹے ہو گئے تو ان دو کو مرچ کر لے آپ یہاں پہ پھر ان دو کو مرچ کر لے یہاں پہ اور پھر ان دو کو اب ماؤس ادر لی جانے کی ضرورت نہیں ہے فور سے آپ لاسٹ ایکشن رپیٹ کر سکتے ہیں تو ایف فور سے ہم لاسٹ ایکشن رپیٹ کر رہے ہیں یہ مرچ کر رہے ہیں ڈیزائننگ کے لیے یہاں سے پھر ہم یہ والی بورڈر لگانا شروع کریں گے اب ماؤس میں نے چھوڑ دیا ہے کی بورڈ سے کر رہا ہوں ایرو کی سے لیفٹ ایرو کی ایف فور لیفٹ ایرو کی ایف فور ایف فور لاسٹ ایکشن کو رپیٹ کر رہا ہے اور لاسٹ ایکشن ہمارا تھا بورڈر لگانا یہ تو نہیں یہاں پر کریں گے یہاں پر اور یہاں پر اور یہاں پر اس کو ابھی میں نے چھوڑ دیا کس کو ایڈی ایپ سنٹ کو اب یہ تین کولم پر مشتمل ہے تینوں کو سیلیکٹ کریں گے اور یہاں سے مرچ کریں گے یہ دیکھیں یہ آپ کی شیٹ بن گئی اور اس کو بورڈر یہ والا لگ گیا غور سے دیکھئے گا پھر کنٹرول ایف ٹو یہ ہو گیا ہمارا ٹھیک ہے پی سیٹ اپ ہے اور اس کو لینڈ کر دیں گے اوکے کر دیں گے تو یہ لینڈ اسکیپ پہ آگئے تو اس کے بعد اب پھر آلٹ اور ٹائب کے بٹن سے دوسری ونڈو میں گئے اور پانچ ہمارے پاس ہیں یہاں پہ نمبرنگ ون کنٹرول پریس کیا اور یہاں سے یہاں ٹریکنگ کی فائیو نمبر چاہیے یہ فائیو آگئے ٹھیک ہے جی اب یہاں سے یوں بورڈر ہم نے لگایا تو یہ بورڈر کی ٹریک ہی صرف سمجھانی تھی آپ کو باقی تو نارمل ہے یہاں پہ ہم نے یہ شیٹ تیار ہوگی ٹھیک ہے جی اب ہم اپنے ریڈی میٹ شیٹ کی طرف چلتے ہیں جو ہمارے پاس آلڑی موجود ہے تو یہاں سے آپ نے مختلف نام لکھنے ہیں اور یہ دیکھیں نام بڑا ہو گیا نا تو اس کو آپ یہاں سے ڈبل کلک یا پھر یوں ڈریک کر کے کر لیں مختلف نام لکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ فادر نیم آپ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ کوالفکیشن لکھ سکتے ہیں یہاں پہ دی ایپسنٹ یعنی کہ تین ماہ کی شیٹ ہے یہ تین ماہ ہے یہ منت ہے ون منت ٹو منت سیکنڈ تھرڈ منت تو کس بچے نے کتنی چھٹیاں کی ہیں ٹھیک ہے چاہیے آپ کوئی بھی ترتیب رکھ سکتے ہیں اس طرح سے سیرو بھی دے سکتے ہیں ٹو بھی دے سکتے ہیں فور بھی دے سکتے ہیں کس بچے نے کتنی چھٹیاں کی ہیں تو اس کو ہم کنٹرول سے انکریز کر دیتے ہیں یہ ہو گیا اچھے چاہے اب یہاں پہ ٹوٹل مارکس ہے ایز ایکل ٹو یہ آپ نے مرضی سے دینے یعنی تیس میں سے ستاہیستی ہیں پھر نالج کے تیس میں سے پچیستی ہیں پھر بھی ہیوئر کے چالیس میں سے چالیس تھی ہیں پلس یہ نالج پلس بھی ہیوئر انٹر کریں گے تو ٹوٹل مارکس آ جائیں گے ٹھیک ہے پھر دیکھیں ایز ایکل ٹو سکل کے مارکس پلس آپ کے نالج اور پلس بھی ہیوئر یہ آپ کے مارکس آگے اسی طرح آپ نے مختلف مارکس دینے ہیں تھرٹی میں سے 30 آگے 28 آگے 26 آگے 24 ہیں 22 ہیں 21 ہیں اور بہیوئر کے 30 40 25 33 اچھا یہ اب ہم اس کو Ctrl D سے duplicate بھی کر سکتے ہیں F9 سے refresh کیا result آگیا اب ہم چلتے ہیں اپنے grade کے فارمولے کی طرف grade کا فارمولا اس میں آپ کو values already دیوی ہیں 80% پہ A grade ہے 70 پہ B ہے 60 پہ C ہے 40 پہ pass اور fail ہے اب وہ اور سے دیکھئے گا فارمولے کو یہی important ایک فارمولا ہے باقی سب تو آپ نے پہلے سے بھی سیکھ چکے ہیں is equal to if small bracket start start ہم دیتے ہیں اس پہ کہ جو آپ کا total marks ہیں total marks equal or greater than 80 then comma inverted comma begin A grade inverted comma close comma if bracket start start پھر K آپ کا کون سا ہے یہ دیکھیں total marks کا اڈریس یہ total وقت K اور 8 تو K8 بار بار repeat ہوگا کیونکہ A کی سیل ہے equal or greater than than 80 70 ہو گیا پہلے 80 تا 70 کاما inverted کاما begin B grade inverted کاما close پھر کاما پھر if bracket start K 8 equal or greater than 60 کاما inverted کاما begin C grade inverted کاما close پھر کاما if bracket start K 8 equal or greater than 40 وہاں پہ دوبارہ دیکھ لیتے ہیں ہمارا 40 40 پہ پاس fail ہے تو 40 کاما inverted کاما begin تو یہ ہے پاس اب جو پہلی assignment ہے اس میں اور اس میں تھوڑا سا فرق دیکھ پاس ہو گیا نا اب یہاں پر کاما اور again ہم کریں گے if bracket start K 8 اب less than less than 40 کاما inverted کاما begin fail تو ہم نے یہاں دیا کہ 40 سے below ہو تو بچہ fail ہو جائے اب جتنی bracket on کی یہاں پہ close کرنی ہے اور جتنی open کی close لیکن ضرورت نہیں آپ enter اور enter دو دف enter کریں گے یہ grade آگئے پھر نیچے control d duplicate کر لے آپ اور میں نے یہ پہلی ویڈیو میں بھی نصیت کی تھی آپ duplicate صرف سکھائی گئی ہے کرنی نہیں آپ نے پانچوں جو grade ہے خود سے نکال لیں تا کہ آپ کو practice ہو جائے تو f9 سے refresh کیا یہ grading آگئی چھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں 33 marks ہیں نہیں total پہ دیئے ہیں تو سارے بچے a b b grade آگیا ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ کچھ marks کو کم کرتے ہیں skill کے ہیں یہاں پہ 11 اور یہاں پہ بھی 11 اور f9 سے refresh کرتے تو یہ بچہ فیل ہو گیا دیکھیں کیوں فیل ہوا کیونکہ اس کے marks 33 ہے اور ہم نے pass کس پر رکھا 40 پہ تو اس طرح سے اگر ہم numbering کم کریں گے تو grading یہ ہماری heading ہے اس heading کو ہم select کر لیں اور merge center کر دیں گے جو کہ پہلے بھی سمجھائے ضروری نہیں ہے اب ایسے بھی لکھ سکتے اس کو اور باقی یہ دوسری line کا address یہ آپ complete sheet ہو گئی ٹھیک ہے جی اور یہ نیچے جو آپ کا یہ text ہے yep as پر کچھ بھی text ایسے لکھ سکتے ہیں text لکھ ہیں اور اس کے ساتھ ہی آپ text لکھ رہے ہیں ساتھ ہی line دینا چاہ رہے ہیں اس line بھی دے سکتے ہیں تو آپ کا important تھی وہ تھی یہ 3 columns کو بنانا ہے اس کو بار بار دیکھے گا اس میں اکثر student تھوڑا سا وریڈ ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں یہ 3 column وہ سمجھتے ہیں کہ ایک column کے اندر 3 column بنائے گئے نہیں 3 column کو لے کر چھوٹا کیا گیا اس میں یہ tips and tricks use کی گئی ہیں تو اس کو بہت دھیان سے بنائے گا اور جس طرح سے آپ کے notes کے اندر یہ ہے شیٹ سے باقی تو یہ نیچے رائٹنگ ہے یہ رائٹنگ آپ کر سکتے ہیں یہ اوپر کی heading ہیں ایک دو یہ تین اور چار چار لائنے heading کی ہیں اور یہ پانچ لائنے footer کی ہیں description ہے ہوں میں اور یہ پہ desktop پہ save کر رہا ہوں آپ نے c d یا e میں save کر نا ہے desktop پر یا c پر save نہیں کر نا آپ نے تو یہ file save ٹھیک ہے جی اور اس پہ چارٹ اگر آپ بنانا چاہیں تو چارٹ بھی بنا سکتے ہیں